کے لیکچر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک زیمپل آر ویکٹر سپیسز ایکزیم ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھے اب کچھ ایسی ایسے سیٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ ویکٹر سپیس بناتے ہیں ویکٹر سپیس کے سارے کے ساتھ ہم نے کچھ ایک زیمپل سے دیکھے بھی تھی جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا آر ریل لیمبر اوور ریل لیمبر ایسی ویکٹر سپیس بڑ کیو اوور آر ایسی ویکٹر سپیس بڑ آر اوور کیو ایسی نوٹ ایسی ویکٹر سپیس ٹھیک ہے اس طرح کی کچھ ہم نے دیکھے تھے کہ ہم نے کہا تھا کے اور ہم آر اوور کیو کو ہم نے دیکھا تھا اور کیو اوور آر کو دیکھا تھا یہ سیٹ ہے جس کو ویکٹر سپیس پروف کرنا ہے یعنی کہ یہ وی سیٹ ہے اور یہ میرا فیڈڈ کا سیٹ ہے جس میں سے میں نے سکیلر لینے ہوتے ہیں اسی طرح اس میں یہ وی ہے اور اس میں سے سکیلر لینے ہیں میں نے کہا تھا کہ ایک ایلیمٹ اس میں سے لیں ایک اس میں سے لیں تو آنسر دوبارہ اس میں آنا چاہیے تو اس کیس میں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اس میں سے اگر میں لوں گا وان اوور ٹو ریشنل میں سے اور ریل میں سے اگر میں سکیل روٹ آف تھری لوں گا تو دونوں کو ملٹی پلائے کرنے سے جو آنسر آئے گا وان اوور ٹو سکیل روٹ آف تھری وہ دوبارہ اس سیٹ کیو سے بلانگ نہیں کرتا تو کیو اوور آر از نار ایکٹر سپیس بٹ آر اوور کیو از ایکٹر سپیس بارہ لیے ہم نے کچھ اس کے ایکزیم کی بات اور یہ کچھ ہم نے ایکزیم پل دیکھی تھی آج ہم بات کرتے ہیں آج ہم بات کرتے ہیں آر سکیل is a vector space over r very important example like r scale is a vector space over r اس میں ہم لوگوں نے جو set v ہے وہ میرے پاس یہ والا ہے ٹھیک ہے solution جنہیں لیکھ لیتے ہیں اور جو میرے پاس field ہے جس میں سے scalar pick کرنے ہے وہ میرے پاس r ہے ٹھیک ہے تو scalar pick کرنے ہم نے ٹھیک ہے اور field میرے پاس اس میں کون سی ہے آج اس میں سے میں نے scalar pick کرنے ہم اوکے تو اب سب سے پہلے ہم نے یہ proof کرنا ہے کہ یہ set v set جو ہے یہ close ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں سے اگر دو element لیے جائیں r square میں سے ان کو پلس کیا جائے دو elements کوئی سے بھی دو element تو ان کو پلس کرنے سے جو answer آئے گا وہ بھی r square سے belong کرے گا تو میں دو set لیتا ہوں میں پہلا exam کیا ہے r square is closed ٹھیک ہے یہ نہیں کہ میں ایک ایک لیتا ہوں میں اس کو x کہہ لیتا ہوں x اور ایک element لیتا ہوں y میں اس کو پر یہ بار ڈال لوں because of vectors ٹھیک ہے یہ میں r square سے لیتا ہوں تو x کیسا ہوگا x کچھ اس type کا ہوگا a, b type کا r square ہے نا تو r square میں کیسے elements آتے ہیں دو دو pair والے a, b type کے ٹھیک ہے پہلے a element کاما پھر دوسرا element اور اس طرح سے brackets اور یہ جو اندر number پڑے ہیں a, b یہ ہونے چاہیے real numbers جس کے یہ یعنی کہ r میں سے دو number لینے ہیں اس r میں سے اور ان دو کو جب ملا کے لکھیں گے تو یہ ایک بنے گا r square کا vector اس طرح سے y کیسا ہوگا y ہوگا کچھ اس type کا c, d type کا جب دونوں کو plus کریں گے x plus y x میرے پاس ہے a, b اور y میرے پاس ہے c, d تو first والے کو first والے میں plus کرتے ہیں usual addition جو ہے تو a میں c plus ہوگا اور b میں d plus ہوگا دوسرے میں دوسرے والا plus ہوگا اور جب آپ a میں c کو plus کریں گے تو a plus c یہ بھی real number آپ کو پتا ہے یہ بھی r میں سے ہے اور یہ بھی r میں سے ہے دونوں سے مل کے یہ بھی r میں سے ہے یہ بھی r میں سے ہے تو دو real number کو plus کرنے سے مجھے پتا ہے ایک real number ہی آتا ہے دو real number کو plus کیسے کرتے ہیں lc میں بغیرہ لے کے اور ان کو plus کرنے سے بعد میں ایک ریال لیمبر ہی آ جاتا ہے تو اے میں سی کو پلس کرنے سے کوئی ریال لیمبر ہی آئے گا آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں فور اگزمپل ہم اس ریال لیمبر کو کہہ دیتے ہیں ایف اسی طرح سے بی اور ڈی کو پلس کرنے سے ایک ریال لیمبر ہی آئے گا فور اگزمپل اس کو میں کہہ دیتا ہوں جی تو دیکھیں ایکس میں جب وائی کو پلس کیا ہے تو میرے پاس اگین جو آنسر آیا وہ ایک آر سکیئر میں صحیح ہے سے بھی ویسا آر سکیئر ٹائپ کا ہی ایلیمنٹ آیا تو ہم کہیں کہ آر سکیئر اس کلوزڈ ٹھیک ہے آر سکیئر اس کلوزڈ انڈر ایڈیشن انڈر ایڈیشن بھی آپ لکھ لیں ہم انڈر ایڈیشن کی ہم نے بات کرنی ہے نمبر دو اسوسیٹیو پروف کرنا ہے تو اسوسیٹیو میں نے بتایا انڈر ایڈیشن عام طور پر سیٹ ہوتے ہیں وہ ہم پروف نہیں کرتے آر ایز آلسو اسوسیٹیو ٹائم سیف کرتے ہیں اسوسیٹیو ہوتے ہیں ایڈیشن عام طور پر اسوسیٹیو ہوتی ہے ٹھیک ہے تیسری پراپرٹی ایڈنٹی ایریمنٹ ایڈنٹی ایریمنٹ ایڈنٹی ایریمنٹ وید ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن کی اگر بات کریں تو ایسا ایریمنٹ بتانا ہے کہ اس کو آپ کسی بھی پلس کار دو کوئی فرق نہ پڑے جائے اس میں پلس کار دو چاہے اس میں کار دو تو دیکھنا ہے کیا ایسا ایریمنٹ آر سکیر کے اندر ہوتا ہے اب حالی 0 تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ 0 تو آر سکیر کے ایریمنٹ ہی نہیں ہے آپ نے تو آر سکیر میں بتانا ہے ایسا ایریمنٹ تو کیسا ہوگا 0 کاما 0 0,0 is identity element A,B میں جب آپ اس کو پلس کریں گے For example For all A,B جو جتنے بھی elements R2 میں سے آتے ہیں ان میں اگر آپ پلس کریں گے 0,0 کو تو A میں 0 پلس ہوگا A,B میں 0 پلس ہوگا ابھی تو وہی اند اس کا مطلب ہے 0,0 is identity اور 0,0 آپ کو پتہ ہے کہ یہ belong بھی کرتا ہے R2 کے ساتھ 0,0 is identity element اور دیکھیں یہ بھی real number ہے یہ بھی اور یہ ٹوک کی فارم میں بھی ہے تو یہ R2 کے element ہے ٹھیک ہے 0,0 is identity element in R2 اس کے بعد inverse element چوتھی property ٹھیک ہے For with respect to audition For any For any A,B belongs to R کوئی بھی اگر آپ لیں گے تو اس کے لئے ایک inverse ہوگا کیسا ہوگا اس کا negative کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ real number کے ساتھ اگر آپ minus لگائیں گے تو وہ real number ہی دے گا real number کے ساتھ minus لگائیں گے وہ real number ہی دے گا تو یہ جو element ہے یہ اس کا inverse کیوں inverse ہے کیونکہ جب آپ ان دونوں کو add کریں گے تو A میں negative A plus ہوگا تو answer zero اور B میں negative B تو answer identity element آ جائے گا جتنے بھی R2 کے اندر element ہے جس کے لئے بھی آپ R بات کریں گے اس کے لئے اس کے ساتھ negative لگا دیں تو وہ inverse element بن جائے گا ٹھیک ہے تو ہر element کریں For example ایک element ہے 2,5 اس کا inverse ہوگا minus 2,5 ٹھیک ہے دونوں کے ساتھ minus اگر ایک minus 2,5 ہے تو minus 2 cosine change plus 2 تو plus 2 minus 5 اس طرح سے ہر element کا آپ کو inverse ملے گا commutative لا بھی hold کرے گا پانچ میں property یعنی کہ A B میں plus کریں گے C C comma D میں plus کریں A کام ابھی کو ٹھیک ہے تو یہ بھی hold کرتا ہے اس کو بھی ہم prove نہیں کرتے یہ ٹھیک ہے ویسے عام طور پر addition commutative نہیں ہوتی ضروری نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن یہ multiplication عام طور پر commutative نہیں ہوتی ہر set میں associative ہوتی ہے لیکن commutative ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی چلیں مان لیتے بھئی commutative لا hold کرتا ہے آر سکیٹ کے اندر کیونکہ real number میں hold کرتا ہے تو ہم اس کو prove نہیں کرتے اس پہ زیادہ time waste ہوگا اس کے بعد six وری property A into x plus y یہ یہ جو ہے یہ اب field میں سے ہے اور یہ دو vector ہیں 2 2 کی فارم کی تو یہ ہوگا hold کرے گا یہ equal ہوں گے کیونکہ میں آپ example بتا دیتا ہوں ایک element ہے 2 3 1 7 9 یہ x ہے اور y ہے اور scale لے لیتے 4 field کیونکہ یہ real number لینا ہے تو پہلے آپ ان دونوں کو plus کر لو 2 میں 3 کو plus کر لو 9 آ گیا 3 میں 9 کو plus کر لو 12 آ گیا 9 12 اور اس کو 4 سے multiply کر لو ٹھیک ہے اور اس طرح دوسری سائیڈ پہلے آپ اس کو 4 سے multiply کر لو اور اس کو دوسرے والے کو 9 سے کر لو اور بعد میں پلاس کرو تو answer same آئے گا ٹھیک ہے تو یہ والی property بھی 6 والی بھی hold کرے گی اسی طرح سے 7 والی جو ہے وہ آپ کے پاس property ہوگی اے ایکس پلاس بی ایکس ٹھیک ہے انہیں کے دو سکیلر پہلے پلاس کر لیں بعد میں اس کو ایکس سے multiply کریں کسی ایکس کیسا ہوگا اس میں اب ایکس اس ٹائپ کا ہوگا فار ایک ویکٹر ہوگا ایک وی میں سے اور اے اور بی اس کے لیں اے فار اگزامبل آپ سیون لے لیتے ہیں بی فار اگزامبل آپ کچھ بھی اس طرح لے لیں پہلے سیون اور فور الیون الیون کو اس ٹھیک ہے الیون ٹو 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 اور پہلے سیون کو اس سے کر لیں سیون ٹو 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 اور اسی طرح بی کو بھی فور ٹو ایٹ فور فائف ٹو ٹو تو بعد میں پلس کریں تو دونوں کا انسر سیم آئے گا ٹھیک ہے تو یہ آٹھویں پراپلٹی ہے ون وی از ایکول ٹو وی کہ ون کو اگر آپ فار اگزمپل اس طرح ٹو کاما فائف سے ملٹی پلائے کریں تو آنسر وہی آئے گا ہود دی ٹو کاما فائف ٹھیک ہے ون کو ٹو سے بھی کرنا ہوتا اور ون کو فائف اس طرح ملٹی پلائے کرنا ہوتا تو یہ ساری کے ساری پراپرٹی آر سکیئر نے پوری کی ہیں سو آر سکیئر از افیکٹر سپیس آور آر ٹھیک ہے سیمیلر لی آپ لوگ انہیں ہوت پروف کرنا ہے اس کو سمجھ لیں آر کیوب از آر کیوب افیکٹر سپیس آور آر ٹھیک ہے ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں 2x2 2x2 matrix over r is a vector space میری ایک نئی اگزیمپل ہے ٹھیک ہے 2x2 کے سارے matrix بناتے ہیں تو کس طرح اب اس میں v کیا ہے 2x2 matrix ہے اس میں v یعنی آپ نے vector اس میں سے پک کرنے ہے کوئی سے بھی اور r v کیا ہے real numbers اچھا اب پروف کرنے کے لئے number one property close property پھلے کرتے ہیں تو v is closed یعنی کہ دو element آپ نے جس کو vector space proof کرنا ہے v کو اس میں سے آپ نے دو vector لینے ہے ایک کو نام دے لیتے ہیں a اور ایک کو نام دے ے لیتے b a کیسا ہوگا a ایک ایسا ہوگا two by two کا matrix ہوگا اس کی entries real number میں سے ہوں گے یعنی کہ اس طرح سے تو اس طرح سے میرے پاس اس طرح سے ایک a matrix ہوگا two by two کا اور یہ اندر یہ بھی real number یہ بھی real number یہ بھی real number اس طرح b بھی ایک matrix ہوگا for example e f g اور h اب ان دونوں کا plus کروگے a اور دونوں matrix کو تو کس طرح سے plus ہوں گے a میں e plus ہوگا b میں f plus ہوگا c میں g plus ہوگا d میں h plus ہوگا ٹھیک ہے تو جب پلاس کریں تو کیا two by two کا matrix ہی نہیں آئے گا so دو matrix نے ان کو plus کرنے اس سی میں سے آنسر آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا set closed ہے number two associative la hold 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 کرے گا associative la hold کرے گا اس کو proof کرنا ضروری نہیں ہے number three zero 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 is identity element یہ آپ کے پاس identity element ہوگا ٹھیک ہے number four for all a b c d minus a minus b ہر کسی کے ساتھ اگر sign change کر دیا جائے is inverse ٹھیک ہے ہر کسی کا inverse جو ہوگا اس کے sign change کرنے سے آ جائے گا commutative law بھی hold کرے گا under addition اسی طرح سے k into u plus v equal to k u plus k v کہ آپ دو matrix کو پہلے پلاس کر لیں بعد میں سکی ملٹی پلائے کریں یا پہلے چھوٹی کلاسز میں آپ کرتی بھی رہے ہیں آپ ایک 3 کو آپ کو پروف کریں 3 A matrix 3 A plus 3 B کا answer کہتا تھا پروف کریں کہ equal ہوگا 3 into A plus B ہے ہمیشہ ٹھیک ہے دو فار اکسپل 2 ڈگری کی بات کر لیں آپ 2 ڈگری کی دو پلی ناومیل اگر پلس کی جائیں تو 2 ڈگری کی پلی ناومیل ہیارت اسوسیائٹیوب لاہウ học کرتا ہے 0x کے 0x کے 0x کے 0x پلس 0 یہ identity پلی ناومیل ہے under addition ٹھیک ہے سارہ کوفیشنٹ 0 انورس جو پلی ناومیل دی ہے فار اکیشمپل یہ پولی ناومیل ہے 2x کے پلس سیون اس کا انورس ہوگا مائنس ٹو ایک سکیر مائنس سیون اسی طرح سے اگر آپ بات کریں باقی ان پروپرٹیز کی تو یہ بھی ہولڈ کریں گے پہلے دو پولی نومیلز کو پلس کر لیں بعد میں کسی ایک اس کو تھری فور سے کسی اس طرح نمبر سکیلر سے پہلے لہذا لہذا تو یہ ساری پروپرٹیز پولی نومیل کے اندر بھی ہوتی ہیں تو پولی نومیل بھی ویکٹر سپیس بناتی ہیں تو یہ سیٹ کچھ آپ کو پتا ہونے ضروری ہیں جو ایک ویکٹر سپیس کے ایکزیمز کو پورا کرتے ہیں اور اسی طرح فنکشنز سارے کے سارے فنکشنز جو ہیں وہ ویکٹر سپیس بناتے ہیں اور یہ بیسیکلی یہ پولی نومیل بھی تو فنکشن ہی ہوتی ہے نا ایکس کی ٹھیک ہے تو یہ فنکشنز جو ہوتے ہیں یہ بھی سارے کے سارے ویکٹر سپیس بناتے ہیں اسی طرح پولی نومیل میں اور فنکشنز میں زیادہ فرق نہیں ہے ہر پولینومیل ایک فنکشن ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہے سوری ہر فنکشن ایک پولینومیل ہی ہوتا ہے پر ایکس کی اوپر میں اس میں اُلٹ کہہ رہا ہوں پولینومیل جو ہوتی ہے ایکس کی اندر ایکس کی ایسٹائیٹ کی وہ ایک فنکشن ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے لازمی طور پر ہے تو اس لیکچر میں ہم لوگوں نے وہ ڈیفرنٹ قسم کے سیٹس دیکھے ہیں جو کہ ویکٹر سپیس کے ایکزیمز کو پورا کیونکہ جب ہم نے سب سپیس کی بات کرنی ہے یا ہم لوگوں نے اس طرح لینئر کمبینیشن کی بات تو آپ کا پتہ ہونا چاہیے کون کون سے سیٹ ویکٹر سپیس بناتے ہیں ہم آپ کو ایک سمری بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم نے ریال نمبر کی بات کی ویکٹر سپیس بناتے ہیں آر سکیر کی بات کی آر کیوپ اینڈ سو وان اسی طرح سے آر این پھر میٹرکس ٹو بائی ٹو کے ہوں ہیں ٹری بائی ٹری کی ہیں این بائی این کے یہ سارے کے سارے ویکٹر سپیس بناتے ہیں پولینومیلز سارے کے سارے فنکشنز ویکٹر سپیس بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیٹس آپ نے بڑے اچھے طریقے سن کو یاد رکھنا ہے اور جب بھی آپ کو وہ کوئی بھولے گے آپ اس کو ویکٹر سپیس پروف کرو اس سیٹ کو تو آپ لوگوں نے سمپل یہ آٹھ ایگزیمس اس میں سے دو ایلمیٹ لینے۔ یا ان کو پلس کر کے آنسر اسی میں آنا چاہیے سوسیٹیو لا ہولڈ کرے گا یہ کرے گا ایڈنٹٹٹی ایلمیٹ آپ نے جلدی سے سرچ کر رہے نا وہ انہی میں صحیح ہوگا اس کا ایڈنٹٹ ٹی ایلمیٹ ایلمیٹ زیرو اس کا ایڈنٹٹٹی ایلمیٹ زیرو کاما زیرو اس کا ایڈنٹٹی ایلمیٹ zero 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 two by two کے لیے three by three کے لیے three by three کے zero آ جائیں گے اور اس کا identity element polynomial کا zero x کی power n plus zero x کی power n minus one and so on zero ہر coefficient zero use کر لیں تو وہ اور functions میں بھی ایسے ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے identity inverse میں اس کا inverse sine change کر دو اس کا inverse دونوں کا sine جو بھی element ہے دونوں کے اس کا inverse تینوں کا sine matrix سبھی کے sine change کر دو اندر polynomial ہر coefficient جو بھی ہے اس کے ساتھ negative negative لگا دو تو ہر نمبر کا inverse اس طرح سے exist کرتا اور باقی جو ایکزیم ہے وہ بھی اسی طرح سے پورے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ questions اس کے ہماری exercise کے اندر شامل ہیں تو ان questions کو جب کریں گے اس میں وہ خود بتاتا ہے کہ آپ نے addition کیسے کرنی ہے examiner کہتا ہے میری مرضی سے addition کرو for example وہ کہتا ہے کہ two میں جب seven کو plus کرتے ہو تو answer آنا چاہیے ten بھئی مرضی ہے اس کی یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ a میں b کو plus کرتے ہو تو answer a plus b کے بجائے اس دونوں پلس ہوں اور ساتھ one extra بھی add ہو تو two میں seven کو plus کرنے سے nine آگیا اور one examiner کہتا ہے اس میں extra خود ایاد ہونا چاہیے یعنی کہ میں اس طرح type کہ اس نے خود بتایا تھا کہ بھئی ایسے ایڈیشن ہو نہیں ہے ٹھیک ہے for example وہ کہتا ہے کہ a کو multiply کریں گے a کے a کاما b کے ساتھ تو عام تو یہی ہماری sense کہتی ہے نا کہ a کو b سے multiply کریں گے جو عام طریقہ ہے کہ a سے بھی multiply ہوگا تو k a آ جائے گا k b سے بھی multiply ہوگا تو k b آ جائے گا لیکن examiner کہتا بھئی ایسے نہیں آپ نے جب آپ k کو a سے multiply کرتے تو k a آتا ہے لیکن اب آپ k کو b سے multiply کرتے تو answer آ جاتا ہے zero یعنی کہ دوسری element کے ساتھ اگر کسی scalar کو multiply کریں تو answer zero آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اب بتاؤ ویکٹر سپیس ہے کہ نہیں تو یہ چیزیں addition اور scalar multiplication ہوتھ define کرنے کے بعد examiner آپ کو ویکٹر سپیس پوچھتا ہے تو اس کا question ہم اپنے اگلے یہ past paper میں آ بھی چکا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے class میں کیا بھی تھا ایک دفعہ تو ہم اس کو دوبارہ ایک دفعہ کریں گے تو بہرحال فی الحال تو ہم اس لیکچر کے اندر اس کو نہیں shared تھے یہ لیکچر پہلی لندھ ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اگلا لیکچر اس سب سپیسز اور اس طرح کی لیکٹر سپیسز exams کو پورا کرنے بے رکھیں گے اچھا اس میں میٹرم کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میٹرم میں آپ کو کس ٹائب کا paper ہوگا اور وہ کدھر کدھر سے آئے گا